حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شب بیداری میں قیام اللیل میں رات کے وقت میں تحجد میں حضور نے اتنے اتنے لمبے قیام کیے اتنے اتنے لمبی اپنی رکعتوں میں قرات کی قیام تک کے بڑی دیر دیر تک کھڑے رہنے کے وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج گئے آپ کی پڑلیاں مبارک جو ہیں وہ سوج گئے تو اس کیفیت کو اس حالت کو جس وقت سے حبہ اکرام نے دیکھا کہ عبادتِ الہی وہ بھی نفلی عبادت جو ہے اس کے اندر سرکار کی یہ کیفیت ہو گئی ہے اور ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور عبادتِ الہی جاری رکھے ہوئے ہیں تو ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوتا ہے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگ عالیہ میں ارز کیا ہے وہ کیا ہے سوال سوال یہ ہوا قیلَ لَهُ سرکار سے ارز کیا گیا آتَتَتَقَلَّفُ حَازَا کہ حضور کیا اتنی شدید عبادت کا اتنی شدید قیام اللیل کا اور شب بیداری کا تکلف فرماتے ہیں آپ یعنی تکلیف اٹھا کر مشکت اٹھا کر یہ قیام اللیل کی عبادت اور تعجد جو ہے اس کو سرکار آپ ادا فرماتے ہیں وَقَدْ غَفَرُ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَعْخَرْ حالانکہ اللہ پاک نے تو تمہارے اگلے پیچھلے معاملات سارے کے سارے آپ کو معاف فرماتے ہیں حضور آپ کو تو اب سب کچھ معاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن اس کے باوجود آپ کو اتنی کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اس حد تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تکلف اور مشکت جو ہے اس کو برداشت کریں کہ آپ کی مبارک پنڈلیاں اور مبارک پاؤں جو ہیں وہ سوج ہیں ان پر سوج آجائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنتی فوراً فِي الْبَدِی یہ فکرہ ایک دم میں ارشاد فرما دیا کہ اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا اللہ کا میرے اللہ کا مجھ پر اتنا فضل ہے میرے اللہ کا مجھ پر اتنا احسان ہے میرے اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے میرے اللہ نے مجھے اتنے اتنے مرتبے عطا فرمائے ہیں اتنا اتنا قرب اللہ پاک نے مجھ کو عطا فرمائے ہیں تو ان قرب کے مراتب جو ہیں اور جو کچھ اللہ پاک کے انامات ہیں ان کے بدلے میں کیا مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بننا چاہیے یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے امت کی تعلیم کے لیے ہے وگر نہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اتنا قیام فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی قرآن پاک کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہو فرمانے لگا قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اللہ پاک نے فرمایا جتنا قیام اللہ علیہ وضور آپ کرتے ہیں اس قیام اللہ علیہ کو ذرا کم کر دیجئے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی اور میرا تو خیال ہے یہ اکیلی عدیسی کافی ہے اس بات کو پہچاننے کے لیے کہ ہمیں اللہ پاک کی عبادت جا ہے اس میں کس طرح منہمک رہنا چاہیے اور میں ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ یہ بات فرض عبادت کی نہیں ہے امامتی رمزی نے جو عنوان قائم کیا ہے نا بابو ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے مراد فرائز والی عبادت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عبادت نفل نفلی عبادت ہے تو اللہ پاک اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حدیث تو میں نے ایک عرض کر دی مگر میں آپ حضرات کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی عبادت یہ کب سے شروع کی جہاں تک ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے باہوش و آواس ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی عبادت کی ہے آپ کرتے رہیں اللہ تعالی کی ہمیشہ عبادت کرتے رہیں مگر یہ تھا کہ جس وقت سرکار کی عمر شریف چالیس برس کے قریب ہونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ کیفیت ہو گئی کہ سرکار کو بغیر عبادت علیہ کی اور کچھ سوجتا ہی نہیں تھا تو صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آپ اپنے لئے ہفتہ دو ہفتے یا زیادہ عرصہ جتنا عرصہ آپ چاہتے اتنے عرصے کا زادے راہ کچھ کھانے پینے کا سمان لے کر تو سرکار عبادت علیہ میں تنہائی کے اندر لطف اندوز کے لئے آپ غارِ حرا کے اندر تشریف لے جاتے ہیں ہاں جی یہ غارِ حرا جبلِ حرا ایک پہاڑ ہے مکہِ مکرمہ سے تین میل کے فاصلے پر اس کا نام ہے غارِ اس کا نام ہے جبلِ حرا اور اس کے اوپر جا کے چوٹی کے اندر ایک غار ہے بنی ہوئی جس کا نام ہے غارِ حرا کہ اس غار کے اندر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے بلکل تنہائی کے اندر پوری دنیا سے کٹ آف ہو کے اپنے رب کے ساتھ روڑا تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں عبادت کا انداز تھا پھر جس وقت آپ کا توشہ ختم ہو جاتا پانی اور ستو خجوریں یہ جب ختم ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر سے آپ اترتے اتر کر اپنے گھر تشریف لاتے اہلِ بیعت کو آکے مل لیتے اور مل کے تو پھر آپ کو کشش اسی غارِ حراق کے اندر جانے کی ہوئی سمان اور لے لیتے اور غارِ حراق کے اندر سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں اور جو عدرات وہاں پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غارِ حراق کے اوپر پہنچنا یہ خالد جی کا گار نہیں ہے تو وہاں پر ریلنگ بھی لگ گئے ہیں اب وہاں سٹیپ بھی بن گئے ہیں مگر میں پہلی مرتبہ جب گیا تھا سن انیس سو اناسی پہلی مرتبہ جب حاضر ہوا تھا تو اس وقت بالکل اپنی اصلی حالت میں سارا راستہ تھا جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور یقین جانے کے بڑی مشکل سے بڑی محنت کرنے کے بعد تین گھنٹے کے اندر وہاں تک رسائی ہوئی اور کئی جگہ پر ایسا مقام آ جاتا کہ اوپر چڑھنے کا کوئی طریقہ ہی نظر نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا کہ اوپر ہاتھ ڈال کے کسی آگے بڑے ہوئے پتھر کو ہاتھ ڈال کے اور اس کے بعد جمپ لگا کے تو پھر اوپر جانا پڑتا ہمارے دو ساتھی تھے ہیں جی جو کہ کچھ دور تک جا کے تو پھر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ حضور آپ جائیے ہم اس سے زیادہ آگے جا نہیں سکتے تو میں پھر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چلا گیا ہم کل چار تھے اللہ اللہ وہ پہاڑ جس پہاڑ کا نام تھا جبل حرا اس کا نام آج ہے جبل نور اور وہ گار اس کے اوپر جس کا نام گار حرا تھا ہے جی اس گراہ کا اسلامی نام جو ہے وہ ہے غار نور کیونکہ اسی غار کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں جو قرب ہے اس کا انتہائی درجہ اسی غار کے اندر سرکار کو حاصل ہوا تھا اور اسی کا نور جو ہے اس غار کے اندر جگہ مگایا تھا اب سرکار نے اس سے ظاہر ہوا کہ ابھی آپ کو مبوض نہیں فرمایا گیا تھا یعنی تولیغ نبوت کے لیے احکام نہیں جاری ہوئے تھے تو تب سے سرکار اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے اب یہاں پر آئیمہ دین نے یہ سوال ایک قائم کیا ہے کہ پھر حضور اس زمانے میں جو عبادت کرتے تھے وہ عبادت تھی کس طرح کی کیسے عبادت باز نے کہا کہ وہ عبادت جو ہے نہ وہ کوئی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے بازوں نے یہ کہا حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے بازوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے بازوں نے کہا حضرت موسی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اور بازوں نے کہا حضرت عیسی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت کرتے تھے مگر محققین نے فرمایا کہ اس طرح کے عقلی ڈگوصلے جو ہیں وہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اندر قابل قبول نہیں ہو سکتے تو پھر کیا تھا جہاں تک معلوم ہو سکا ہے اس کی روشنی یہ تھا کہ مخلوق علیہ سے کٹ کر دور ہو کر اینِ تنہائی کے اندر اپنے رب تعالی کے قرب کے سرکار مزے لیتے تھے اپنے رب تعالی کی محبت کے سرکار مزے لیتے تھے اور اپنے قلب اپنی روح اور اپنے ذین کے مطابق اللہ پاک کی نعمتوں کا جو باطنی نعمتیاں ان کا مشہدہ فرماتے تھے اور اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں ظاہری اور باطنی ان کا اپنے قلب و دماغ کے ساتھ تشکر ادا فرماتے تھے اور اللہ تعالی کی نعمتیں جو ہیں ان کے اندر فکر اور تدبر فرماتے تھے اور اللہ تعالی کے قرب کی جو منزلیں ہیں ان کے اندر آپ تفکر اور تدبر فرماتے تھے یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس زمانے کی عبادت مگر اب جس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ وسلم کا آنا وہی لے کر شروع ہوا تو اس کے بعد سے پھر عبادت آپ اس طریقے سے کرتے تھے جس طریقے سے آپ کی اپنی شریعت کے اندر اللہ پاک نے عبادت کا طریقہ سرکار کو سمجھا ہے